بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بہنر بھائیو آج میں آپ کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے تین بڑے فائدے قرآن الحدیث کی روشتے میں شیئر کروں گا فجر کی نماز کے تین بڑے فائدے اگر آپ یہ فائدے جان لیں گے تو آپ کے دل میں فجر کی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا فجر کی نماز پڑھنے کے زیادہ فائدے اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وقت ہی ایسا ہے صبح نین سے اٹھنے کا کسی کا بھی دل نہیں کرتا نماز فجر پڑھنے کا جو پہلا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ شخص جنت میں جائے گا اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھے گا وہ شخص جنت میں جائے گا فجر کی نماز پڑھنے کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور جب انسان اللہ کے ذمہ میں آ جائے تو انسان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے سارے دن کے کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں بندے کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے پھر سارا دن اسے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی نماز فجر پڑھنے کا جو تیسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے عشاء کی نماز باجمات پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی اور جس نے فجر کی نماز باجمات پڑھی گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی تو میری بہن اور بھائیو کتنا بڑا فائدہ ہے عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کا پوری رات جو ہے وہ سو کر بھی گزاری اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کر پوری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی مل گیا سبحان اللہ تو یہ تھے تین بڑے فائدے نماز فجر پڑھنے کے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری وہ بہنیں اور بھائی جو نماز نہیں پڑھتے جن کا ٹائم بغیر نماز کے جو سمجھتے ہیں کہ اچھا گزر رہا ہے تو اللہ پاک ان کے دل میں جو ہے رحم پیدا کرے اللہ پاک ان کے دل میں یہ جذبہ یہ شوق پیدا کرے کہ وہ نماز پڑھنے کے بغیر انہیں نیند نہ آئے ان کو سکون نہ ملے تو میری بہنوں اور بھائی اگر آپ نماز پنجگانہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے سارے جو کام ہیں وہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ حل کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جزاک اللہ